ٹوئرنگ کالیج شہداد پور میں 173ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب منعکت کی گئی جس میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولس سیند عبدالقادر قیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پریڈ کا مائنہ بھی کیا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیند پولس کے جوانوں کی صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں ہیں جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا پولس کے جوانوں اور افسران نے اپنے محدود وسائل سے دہشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صوبے میں امن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ایڈیشنل آئی جی عبدالقادر قیوم نے مزید کہا کہ سیند پولس میں عالی تعلیم یافتہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں اور خاص طور پر خواتین اہلکاروں کو جدید طریقوں سے ذہنی اور جسمانی تربیت دی جا رہی ہے جس سے سیند پولس کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مدد ملے گی اس موقع پر پرنسپل پولس ٹریننگ کالیج علی شیر جھکرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداد پور ٹریننگ کالیج شہداد پور میں نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو ٹریننگ دے کر سیند کے مختلف ازلا میں تائینات کیا جائے گا جہاں پر یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر صوبے میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے میں ماون ثابت ہوں گے پاسنگ آؤٹ پریٹ کے بعد مہمان خصوصی نے پولس ٹریننگ کالیج شہداد پور کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا اس موقع پر اسیسٹن کامیشنر شہداد پور جاویر ڈھاری پاسنگ آؤٹ کرنے والے نوجوانوں کے والدین سیاسی سماجی شخصیت کے علاوہ صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی